دوسری بات یہ کہ اسلام میں احکام کا مدار زبان پر رکھا ہے زبان پر آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر زبان سے کلمہ کفر نکال دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہوگا کیا ہمارے ہاں جو لبرل گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے ہیں نا ان کو ذرا سی ٹینشن ہو تو فوراں اللہ کو برابلہ ماز اللہ کہنا شروع کر دیتا میں ایسے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں ایک خاتون کے میاں نے کہیں دوسری شادی کی بات کی اس خاتون نے فوراں کہہ دیا کہ میں ایسے اسلام کوئی نہیں مانتی جو مرد کو اجازت دیتا ہے دوسری شادی کو تو بھائی آپ کسی اور طرح سے لڑ لو اس سے آپ اس کو نہیں کرنے دو اس سے تھوڑی کفرت ہے عورت کی فطرت ہے نہ کرنے دو اس کو وہ بولے بھائی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے میں نہیں برداشت کر سکتی وہ فرض تھوڑی ہے کرنا اجازت دی ہے نا اسلام نے گن پوائنٹ پر تھوڑی کہا ہے کہ لازمی کرو وہ تو میں گن پوائنٹ پلے کے بیٹھا ہوں بندو کے یہاں پر تھا تھا کرو ٹھیک ہے نا وہ تو میرا ہیڈک ہے نا وہ اسلام کا تھوڑی ہے تو بھائی یہ کہلو کہ نہیں کرو مجھے تکلیف ہوتی ہے جھوٹی موٹی کی بے ہوش ہو جاؤ جھوٹی موٹی کی خودکشی کی دھمکیاں دے دو ہاتھ پاؤں یوں کر لو اپنے تھوڑے سے یوں عجیب سے کر لو یہ ہوتا ہے سارے یہ سب چل رہا ہوتا ہے مارکریٹ میں کچھ بھی کر لو اس سے آپ کافر نہیں ہوگی کیونکہ عورت کو سوکن کی تکلیف ہونا نیچرل ہے وہ نہیں چاہتی میرا میاں کسی اور کب ہو جائے پھر اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں پتہ نہیں برابری کرے گا نہیں کرے گا تو یہ رائٹ ہے عورت صحابیات کو بھی تکلیف ہوتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی ہے تو آپ کی زوجہ کو پہلی زوجہ کتنی نیک تھی مگر ان کو بھی تکلیف ہوئی تھی تو یہ تو نیچرل ہے لیکن آپ اللہ پر آ جاؤ اگر اللہ پہ اعتراضات شروع کر دو اسلام پہ اعتراضات شروع کر دو تو بھئی اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش ہو رہی ہے پھر پھر یہ کیا ہو رہا ہے پھر اللہ نہیں بخش پہ دوسری تیسری شادی تو بہت دوسرا مسئلہ ہے اللہ کہہ گا تم نے مجھ پہ کیسے اگلی اٹھا دی مجھے کیسے غلط کہہ دیا اور یہ آج کل بہت ہو رہا ہے بات بات پہ کفر زبان سے نکال دیتے ہیں غموں میں حوصلے چھوڑ دیتے ہیں لوگ آکے ملتے ہیں یہ میرے ساتھ ٹینشن یہ میرے ساتھ مسئلہ یہ میرے ساتھ مسئلہ پتہ نہیں اللہ کہاں ہے ایک آدمی کے بچے کا انتقال ہوا کہہ رہا ہے اللہ کو میرا ہی بچہ مارنا تھا بھائی تم کس کے مقابلے میں آکے کھڑے ہو رہے ہو خدا سے مقابلہ کر رہے ہو تم تو یاد رکھو اللہ کی جو صفت ہے نا وہ ہے کبریائی استغنا اس سے لڑ کے اسے برا بلا کہ کے اس کے خزانوں سے ایک تنکہ بھی نہیں لیا جا سکتا وہ آپ کے ان جذبات سے متاثر نہیں ہوتا اگر آپ یہ سمجھو گے میں یوں کروں گا دیکھو باپ کے سامنے تڑییاں بعض دفعہ چل جاتی ہیں باپ کے سامنے بعض دفعہ تڑییاں میں اببہ کو مانتا ہی نہیں جو مجھے جائدات سے آک کر دیں اور مجھے گاڑی نہ لے کے دیں اببہ ہو سکتا ہے متاثر ہو کے بولیں بھائی چل یار یہ گاڑی تیرے نام کر دی یہ پلوٹ تیرے نام کر دی میرا بیٹا تو مجھے ماننے سے انکار کر رہا ہے لیکن اللہ کا اصول جو قرآن اور سنت سے پتا چلتا ہے جو آسمانی کتابوں سے پتا چلتا ہے وہ اصول یہ ہے کہ آج تک کسی نے اللہ کے خزانے سے اللہ کو معاذ اللہ برا بلا کہ کے اللہ پہ اعتراضات کر کے اسلام کو برا بلا کہ کے اللہ کے پیغمبروں کو برا بلا کہ کے اس طرح سے واویلہ کر کے اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو آپ پہ ترس آ جائے گا کہائے بچارہ بہت ہی مجبور ہے تو یہ دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو اس سے بڑی سزا میں اللہ آپ کو ڈالے گا اس سے بڑی سزا اور وہ جہنم کی آگ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے تب ہی تو خودکشی کرنے والے پر اللہ کو ترس نہیں آتا خودکشی کرنے والے ایک طرح سے انتقام لے رہا ہے اللہ سے کہ اللہ تُو نے مجھے زندگی دی مجھے اس قابل تو چھوڑا نہیں تُو نے تو میرے ساتھ غلط کیا مجھے گفت چاہیے ہی نہیں جیسے ہیں نا آپ باپ نے آپ کو گفت دیا ہو اور آپ دشمنی میں آکے باپ کو گفت واپس کر دو مجھے نہیں چاہیے ایسے پھیک دو آپ اللہ کہے گا بھائی تُو کیا سمجھتے ہیں میں تُو تجھے اور آگ میں ڈالوں گا تُو دنیا کی ٹینشنوں سے تُو چاہتا تھا یہ ناکام عشق ہو گیا عشق ناکام ہو گیا اور یہ ہو گیا تیرے ساتھ اور یہ ہو گیا اور تُو جاب لیس ہو گیا اور گھر سے مہنگائی اور غربت کے تانے پڑھ رہے ہیں تیرے کو اور بے روزگاری کے تانے مل رہے ہیں اور معاشرے میں تیری عزت نہیں ہو رہی اور اب آ کے تُو کیا کر رہا ہے خودکشی کر رہا ہے تو تُو یہ سمجھ لے گا کہ میں تیرے پہ ترس کھا کے تجھے چھوڑ دوں گا ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خودکشی کی جس طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے نا تو قیامت تک برزخ کی زندگی میں اسی طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کر کے مارتا رہے گا اللہ کہہ گا یہ زہر پی کے مرا تھا نا زندگی دے گا اللہ برزخ میں اور کہہ گا یہ زہر کی بوتل پی دوبارہ اور اسی طرح تیری آنٹیں کٹیں گی جس طرح اپنے آپ کو مارا ہوگا برزخ میں قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا وہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم واویلہ کر کے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں ہم زبردستی کر کے اللہ کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے بعض لوگ غموں سے پریشان ہو کے گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں میرا تو حق بنتا ہے میں تو سٹا لگاؤں گا میں تو ٹینشن میں آیا وہاں وہاں میں تو شراب پیوں گا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میرا تو تو بھائی آپ پیو گے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا کہ جی آپ کو ایک غم آیا تھا اس غم میں آپ نے چونکہ شراب شروع کی ہے ٹینشن ختم کرنے کے لئے تو اب اللہ کو ترس آئے گا نہیں اس پہ شراب کیا ہو گئی ہے معاف ہو گئی ہے یہ بچار ہے اس کا کیا بنتا تھا رائٹ بنتا تھا اس کو تکلیفیں اتنی دیئے ایسا نہیں ہوگا بھائی اس خوش فہمی میں مبتلا متونا یہ اصول اللہ کا قانون ہے یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے عادیث سے پتہ چلتا ہے اللہ کو جھکنے والا بندہ پسند ہے جو اللہ بنانا چاہتے ہیں اپنی مخلوق کو وہ کیا بنانا چاہتے ہیں میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں برا سلوک کروں تم بندے ہو بندے بن کے رہو تم نے بس دعائی مانگنا ہے اللہ یہ سب میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک کر دے میں ٹھیک کروں نہ کروں تم نے ساری عمر کیا کرنا ہے بس یہی مانگنا ہے کہ اللہ ٹھیک کر دے اللہ محتاج ہے اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے اللہ بے روزگار ہوں روزگار دلا دے میری مرضی روزگار دوں یا نہیں دوں نہیں بھی دوں تم نے یہی کہنا ہے اللہ دلا دے ساری زندگی اسی دعا میں گزارنی ہے تم نے چاہے میں تمہاری دعا قبول کروں چاہے تمہاری دعا قبول نہ کروں کیونکہ تم بندے ہو میں خدا ہوں خدا تم تھوڑی ہو تمہاری تھوڑی چلے گی زمین پہ بہت سے لوگ یہ فالٹ ہے دعائیں نہیں قبول ہو رہی تب ہی تو وظیفوں کی طرف جاتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی کوئی وظیفہ بتاتے ہیں بھائی دعا مانگ لیں اولاد دعا تو مانگ کے دیکھ لیا ہے وہ تو ہوئی نہیں رہی تو کوئی ٹیکنیکل طریقہ ہو اولاد کا اسے کیسے ہو جائے گی بھائی ٹیکنیکل طریقے تو نہیں ہیں یونو صلی اللہ علیہ وسلم جب مشلی کے پیٹ میں تھے کتنا بڑا غم لگا نا آپ کو یونو صلی اللہ علیہ وسلم مشلی کے پیٹ میں تو اللہ سے آپ نے دعا مانگی یہ وظیفہ نہیں پڑھائے وظیفہ پڑھنا بھی جائز ہے اگر کوئی قرآن و آیتیں ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن جو اصل جو اسلام کی روح ہے وہ کیا ہے دعا تو یونو صلی اللہ علیہ وسلم نے مشلی کے پیٹ میں دعا مانگی لا الہ الا انتہ سبحانک دیکھو حضرت یونو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جو مزاج ہے نا وہ کیا ہے موسیقی